پریاغرہ سے آپ کو بتاتے ہیں مختار کی پتنی کو آئی کوٹ سے چھٹکا لگا ہے افسان ساری کی عرضی آئی کوٹ نے خارج کر دی ہے گینگسٹر کے تحت درج مقدمے میں خارج کی گئی ہے عرضی ایف آررت کرنے کی مانگ کو لے کر یہ عرضی داخل کی گئی تھی جو کی اب خارج ہو چکی ہے موکے سرائے لقنسی تھانے میں گینگسٹر کے تحت مقدمہ درج ہوا تو فلال ایک تقڑا جھٹکا یہاں پر گینگسٹر کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا موکے سرائے لقنسی تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا پریاغرہ سے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے مختار کی پتنی کو آئی کوٹ سے ایک جھٹکا ملا ہے اور جھٹکا یہ کہ افسان ساری کی عرضی آئی کوٹ نے خارج کر دی ہے محمد گفران اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جوانکاری کے ساتھ جت چکے ہیں گفران کیا جوانکاری اس کو لے کر کیا کہہ کر عرضی خارج کی گئی ہے کوٹ کی طرف سے دیکھیں مختار انساری کی جو پتنی ہے ان کے خلاف موکے سرائے لقنسی میں گینگیسٹر کے تحت مقدمہ درج ہے اس معاملے میں مافیا مختار انساری بھی آروپی ہے اس کے کئی قریبی ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اسی معاملے میں گینگیسٹر کی جو مقدمہ ہے اس کی جو ایف آئی آر ہے اس کو رد کرنے کی مانگ بولے کر کے ہائی کوٹ میں عرضی داکل کی تھی اپنا انساری نے پچھلی سنوائی پر کوٹ نے ایک طریقے سے اس پوری معاملے پر سنوائی کرنے کے بعد جو وکیل ہیں دونوں پکشوں نے اپنی دلیلیں رکھیں دونوں کو سننے کے بعد کوٹ نے جو گینگیسٹر کا مقدمہ تھا اس کی جو ارضی تھی رد کرنے کی جو مانگ کی وہ خارج کر دی ہے ملشہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختار انساری کی پتنی کے لیے ایک طور پر یہ بڑا جھٹکا ہے اس لحاظ سے کیونکہ تمام ایسے مقدمے ہیں جن میں لگاتار مختار انساری کہیں نہ کہیں سے چاہیں اس لیے عدالت ہو یا پھر ہائی پوت ہو یہاں سے راحت مل رہی ہے لیکن اب مختار انساری کی جو پتنی ہے ان کی مشکلیں اس مقدمے میں بڑیں گی کیونکہ گینگیسٹر کا مقدمہ ہے گیرو بندی ایک طریقے سے اس میں دکھائی گئی ہے پولیس کی شاہد سیڈ میں تو اسی کو ایک طریقے سے رد کرنے کی جو مانگ کی وہ کی گئی تھی ارضی میں حالان کی اب کوٹ نے خارج کر دی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر کے مختار انساری کا جو پتنی ہے وہ سپریم جوز جا سکتا ہے یہ ان کی عدیبتاؤں کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے بلکل گفران لیکن یہ جو آر جی خارج ہوئی ہے اس کے مطابق کتنی زیادہ مشکلیں فی الحال بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر دیکھیں گینگیسٹر کا مقدمہ ہے اس معاملے میں مختار انساری بھی آروپی ہے اس کے کئی ایسے گرگے ہیں وہ بھی آروپی ہیں اب افسانساری کیونکہ پتنی ہے تو ان کے خلاف بھی اس مقدمے میں ایک طریقے سے کاروائی جو ہے ہونی ہے تو اب گینگیسٹر میں انہوں نے ان کی جو چاپتیٹ کی جو ایک رد کرنے کی جو مانگ کی وہ خارج ہوئی ہے تو نیچی طور پر ان کے اوپر گرفتاری کا جو گرفتاری کی جو تلوار ہے وہ لٹکے رہی ہے اور نیچی طور پر اب وہ مسکلیں جو آنے والے سمہ میں بڑھیں گی بلکل گفران یعنی کہ مسکلیں اور بڑھتی بھی نظر آئیں گی بیرانہ بنیری امار ساتھ واپس میں آپ کے پاس لٹوں گے کچھ اور جانکاری بھی آپ سے لیں گے